اس نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے اس سپیریئر کمانڈر کو جو ہے اس کے آرڈرز کو ڈیفائے کر دیا دوسرا یہ ہے کہ وہ for his own personal reasons without knowing he was an uneducated man the general was uneducated he had no schooling at all تو اس کے باوجود therefore he could not foresee کہ جو آج اس کے ساتھ آرہا ہے اور جو ٹریٹی نواب تو وہ بن جائے گا لیکن the terms and conditions that he was setting for himself تو he was a puppet نواب he could not take his own decence اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ how the history would judge him and then he opened floodgates for east india company to conquer the rest of subcontinent east india company was operating from calcutta ان کے ادھر اپنا فٹ بیلیم تھا اور ادھر فیکٹریز تھی اس کے خیال کے مطابق they were defying mughal permissions that were already given to them سراج الدولہ کے مطابق and they were constructing forts فٹ کے اردگرد وہ ایک proper انہوں نے ڈیچ اور پھر اس ڈیچ کے اوپر انہوں نے اپنی گانز بھی لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی انٹری یعنی پکے proper defences بنایا ہوئے تھے this he thought was beyond the mandate that that was given to them by the vogels and second thing was کہ he thought کہ وہ اپنے trade rules بھی اور جو بھی لوگ exploit کر رہے تھے ادھر کے لوگوں کو all یعنی genders کو وہ exploit کر رہے تھے for their trade پھر اس نے اٹیک کیا and that attack was ruthless بہت زیادہ کلیگ ہوئی بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگے and اس میں سے جو یورپینز تھے کچھ ہوگلی پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جو ادھر کھڑی تھی ان کی شپس اس میں بیٹھ کے نکلنے لگے کچھ لوگوں کو ادھر بھی مارا گیا لتاں ہوگا اور انہوں نے دشاختہ بیٹھ کے سارے لگے ایک دشاختہ جو اور انہوں نے بھی جو نکلنے لگے جو لگے بھی مارا گیا اور یورپیانز کو بہت کمارا بھی گیا there is one aspect کے جس میں جو ایک black hole ہے ایک پریزن میں چھوٹے پریزن میں ان کو بند کر دیا گیا according to Mr. Zofania Hallwell 43 out of those 64 died of suffocation which was quite a huge number اور وہ ایک unnatural سی ڈیتھ which gives more pain کہ لوگ people dying of suffocation and then they were یورپیانز تو اس کو بھی انہوں نے بہت اس بات کو ذہن میں رکھا اور اس کو جب یہ کر کے واپس آگیا تو انہوں نے then they submitted the loot and plunder and after demolishing whatever was there in Calcutta تو East India company actually came and they surrendered and they submitted to the rules and laws of the ڈواب he was arrogant تھا بہت زیادہ پار کا ایک نشہ تھا اور اپنے برابر نہیں کسی کو سمجھتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تھا اور یہاں نے اس کیا جانبہ سپورٹنگ سٹاف کیا جانبہ اپنے جنرلز کو اپنے سٹاف کو اپنے درباری تھے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دیتا تھا بہت زیادہ بہت زیادہ اپنے جنرلز کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا بہت زیادہ اس نے اپنے جنرلز کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا جگت سےٹھ جو تھے بیسکیلی دیوار بینکرز اپنے جنرلز کے ساتھ بھی بدتمیزی کیا جو ہم پرانی بات کرتے ہیں دی بنیاز دی بنیاز دی بنیاز دی منی لینڈرز دیوار دوز کائنڈ ایک مسٹر مہتاب رائب تھے اور ایک مسٹر سواروپ چندن تھے اس کا کزن تھا مسٹر مہتاب رائب دی چگت سےٹھ دیواری 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 دی جگت سےٹھ سراجدہ اللہ نے رمال کیا جو کہ انہوں نے پلائٹلی نہ کر دے اور دن دیواری چونکہ نواب تو وہ جگت سےٹھ کیا گیا بہت مائنڈیو جگت سےٹھ آر دی سیم جنہوں نے اس کے گرانڈ 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 فادر کو بھی یہ جو نواب بننے میں مدد دی تھی دی سپورٹڈ دیم فینینچلی سو ہی جگت سےٹھ جگت سےٹھ سو جگت سےٹھ سپورٹ ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے اس کے ایروجنس ریمبو سو کلائیو کم وہ راستے میں خطو کتاب اب اس نے بیچ میں ہی چونکہ جنرلز بھی ناراض تھے سو انہوں نے پہلی کوشش یہ کی کہ اس کی جو بیٹی ہے بیسیچی بیگم اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے دیڈ نوٹ سکسیڈ اور اس کو پتہ بھی چل گیا پھر انہوں نے اس کے پورنیا میں جو قزن تھا اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اس میں بھی سکسیس پولنے ہوئے سو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایروجنسی تھی جو انگلیش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تیرچری کے لیے لوگوں کو اس کو یہ exploit کر سکتے ہیں اچھا میر جعفر was one general of his army اور یہ اس کے ساتھ بہت سری اس کے والد اس کے دادہ کے ساتھ گرانٹ پادر کے ساتھ he remained in many battles so he was a loyal general to Mr. Ali Vardikhan but in this case اب وہ pay master بھی تھا Bengali army so he had all that money and he promised that money to Clive subsequently along with Jagat so Clive when he came وہ لگتار خطو کتابت کرتا رہا اس کا جواب نہیں ملا اس کو میر جعفر سے پریشان بھی رہا finally اس نے کہ will you help اس نے کہ میں آپ کی مدد کروں گا ایسا نہیں ہے they agreed اب جون کے مہینے میں جون سیون 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 میں ایک سال پہلے انہوں نے ڈیمولیش کیا کلکٹا کو اور کلکٹا میں سر آ رہو گیا جون پیفٹی سیون ایک سال کے بعد کلائیو اپنی پہنج لے کیا ہے the difference between the two armies was that سیراج الدولہ was leading an army of 50,000 troops whereas کلائیو کی آرمی جو تھی they were just 3,000 لیکن again I would say کہ they were very well trained تو پہلے دن جو لڑائی ہوئی اس پہلے دن کی لڑائی میں the battle did not it was a stalemate میر جفر did not indulge اس نے اپنی فرس کو الیدہ رکھا لیکن اس کی اس کے باوجود بھی سراج الدعالہ کی forces were sufficient but they could not لڑائی کوئی successful نہیں same evening it rained it poured very heavily ادھر that is where the difference was created جو بینگولی آرمی تھی اور آپ اس وقت آپ دیکھیں جو decisive weapon تھا وہ artillery guns تھی ان کا جو gun powder ہے وہ بارش کی وجہ سے it was soaked whereas clive had brought tarpaulins with him اور اس نے اس gun powder کو بچا لیا so the next morning جب دوبارہ forces were lined up ان کی cavalry نے attack کیا when their cavalry attacked they thought کہ جیسے ان کے gun powder سوک ہو چکے ہیں گیلے ہو چکے ہیں Antliley تاف سوک انہیں انہیں 1500 کے یلٹیز ہوئے ہیں around 1500 and اس میں ایک کیوس ہو گیا میر مدن خان was the general وہ اس سارے میں ہی ڈائیڈ and that is when he thought سراج الدولہ thought and he ordered retreat of his troops when he retreated Clive ordered his forces to move ahead اور انہوں نے فرنچ گنز جو ادھر تھی ہیں اور فرنچ سلجل اس ان گنز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا and then it was all کیوس and he ran away سراج الدولہ کی جو forces تھی وہ ریٹریٹ کرنے کا decision جو تھا it was not a good decision دوسری بات یہ کہ میر جفر نے did not participate and he was already he had already defected his loyalty to Clive تو اس کی جو one third سے بھی زیادہ force تھی اس نے participate ہی نہیں کیا but then history completes its circle جو آپ کرتے ہیں then it comes back to you ان کو بھی ساتھ بھی ہو ہے یہی میر جفر کے ساتھ بھی ہو ہے جو آپ کرتے ہیں that he committed a treacherی his son-in-law also committed treacherی against him and finally they lost everything and they were all puppets in the hands of East India Company because that is where they came to know that they can do it that actually gave them the strength that they can do it they can defeat the local that was the first time that they fought against the local Nawabs and then they continue to be